اسلام علیکم زمباوے نے ایک اور ریکارڈ اپنے نام کر لیا دیکھیں زمباوے نے 344 سکور ٹی ٹوئنٹی میں کیا اور اس سے پہلے کسی اور ٹیم نے 344 سکور نہیں کیے تھے زمباوے کے چار کھلاٹیا اٹھوئے یہ میں زمباوے اور جمیکہ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی کھیلا گیا جس میں سکندر رضا نے 143 ٹرانز مارے 43 ماروں پر جبکہ زمباوے کی ٹیم ٹوٹل 344 سکور بنا سکی اور یہ ٹی ٹوئنٹی کا جو ہائی ایسٹ رانز ہے یہ زمباوے نے اپنے نام کر لیا ہے اور دوسرے نمبر پر آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں پاکستان اور یو اے ای کے درمیان میچ کھیلا گیا امرجنگ ایشیا کب کا جس میں یو اے ای اگر جیتا تو وہ سیمی فیرل کے لیے سیری لنکا ایک کے ساتھ کھیلتا اگر پاکستان جیتا تو پاکستان سیری لنکا ایک کے ساتھ کھیلتا لیکن پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 179 سکور بنائے اور پاکستان کے چار کھلاڑی آؤٹ ہوئے جس میں جو بیٹنگ دیکھ کر مزا آیا وہ تھا محمد حارس جو کہ پاکستانی امرجنگ کے کپتان ہے دیکھیں اس نے آج جو اننس کا شٹارٹ کیا وہ بہت ہی سلو تھا بہت ہی دھیما تھا اہستہ اہستہ رینگ تے رینگ تے رینگ تے پھر آگے جاگا جیسے اس نے گیر اپنا چینج کیا دو رنزوں کے اس نے امبار لگا دی ہے اور پاکستانی ٹیم نے بہت ہی اچھا ٹوٹل کیا جس طرح کا پیتہ ایک تو آؤٹ فیلڈ بہت ہی سلو ہے اگر جہاں پر آپ کو بانڈری چوکہ میند ہے وہاں پر آپ کے دو رنز ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے پاکستانی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے اچھا ٹوٹل سیٹ کیا جبکہ یو اے ای صرف پیسر سکور ہی بنا سکی اور ان کی تمام ٹیم آؤٹ ہو گئی اور یہ میچ پاکستان نے ایک سو چودہ رنز سے جیتا جبکہ آپ پچیس طریقوں دو بجے پاکستان اے اور سیلی لنکا اے کے درمیان سیمی فینل کھیلا جائے گا جبکہ دوسرا سیمی فینل انڈیا اے مرسل وانستان اے کے درمیان جو کہ چھبیس طریقوں دو بجے کھیلا جائے گا ان میں سے جو بھی جیتے گا آگے جا کر فینل امرجنگ ایشیا کب کا کھیلے گی تیسرے نمبر پر آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں آج دو بڑے میچ ہیں ایک دو انڈیا اور نیزی لینڈ کے دمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا جبکہ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان آخری اور فیصلہ کون ٹیسٹ میچ جو کہ راوال پنڈی سٹیڈیوم میں کھیلا جائے گا اس وقت جو راوال پنڈی سٹیڈیوم کی پچ کی سورا دیال ہے پاکستانیوں نے پچ بلکل ہی سپن بنائی ہوئی ہے پنکھیں لگائے ہوئے ہیں ہیٹر لگائے ہوئے ہیں تاکہ پچھ خوشکو اور یہاں پر درارے پڑے کریک پڑے جس سے سپینر کو فیدہ ہو تو آج آخری اور فیصلہ کون بیچ ہے جو بھی جیتے گا وہ سریز جیت جائے گا جبکہ آخر پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دیکھیں محمد رزوان کو اوڈی اے اور ٹی ٹی کی کپتانی سوپنے کا منصوبہ تیار کر لیا لیکن محمد رزوان نے کہا دیکھیں میں ایسے ٹی ٹوئنٹی اور اوڈی اے کی کپتانی کبھی بھی نہیں لوں گا اگر مجھے طاقت مجھے نہیں دی گئے یعنی کہ سیلیکشن کمیٹی کا مجھے بھی پارٹ بنایا جائے میری مرضی میں کپتان ہوں گا ٹیم کا تو میری مرضی کے مطابق ہی لڑکے سیلیکٹ کیے جائے تو وہاں پر پی سی بی نے ان کو لارچ ہنڈی دکھائے دیکھیں بھئی یہ نہیں ہو سکتا آپ جو اور کہیں وہ ہم مان لیں گے تو دیکھیں آکم جویل جو کی سیلیکشن کمیٹی کے ہیڈ ہے اس کو پی سی بی نے فول طاقت دے دی ہے اس نے کہا تم جیسے جاؤ سیلیکٹر ٹین کو سیلیکٹ کرو بس ہمیں جیت چاہیے آپ جیسے لڑکے سیلیکٹ کرو آپ لولے کرو آپ لنگڑے کرو آپ فٹ کرو جیسے بھی لڑکے سیلیکٹ کرو لیکن مجھے فٹنس مجھے موسیل نکینے کا جیت چاہیے آگے ہمارا جو چیمپین ٹرافی کا بہت بڑا محصوبہ آ رہا ہے تو اس کے لئے بھی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ تو پلان ہونا چاہیے تو اس لئے اس نے کہا کہ آپ نائے لڑکوں کو موقع دیں جس میں کمران غلام ہوگا ہے جس میں یہ تیر ہوگا ہے جس میں قاسم اکرم ہوگا ہے عمیر بن یوسیف ہوگا ہے جو نائے لڑکے ہیں ان کو موقع دوں ٹی ٹوئنٹی میں بھی جو پاکستان اور اسٹریلیا کی تنمیہ سریز ہے اس میں پاکستان کی سینئر ٹیم جائیں گے جبکہ پاکستان اور زمباغے کی جو سریز ہے ٹی ٹوئنٹی اور اوڈیے کی اس میں پاکستان کے جونئر لڑکے جائیں گے جو کہ جا کر کھیلیں گے تو اس پر محمد رضوان اور پی سی بی کے چیئرمن موسیل نکوی کی ملاقات تھی جو کہ موسیل نکوی کو سیاست سورتحال کی وجہ سے دوبائی جانا پڑا اور اب ملاقات تھوڑا آگے ہو چکی ہے ڈیلے ہو چکی ہے جیسے ہی موسیل نکوی واپس آتے ہیں تو محمد رضوان اور موسیل نکوی کی ایک میٹنگ ہے اور پھر محمد رضوان وہاں پر جا کر موسیل نکوی کو اپنے سورتحال کے بارے میں انگاہ کریں گے اور اس کے بعد موسیل نکوی دیکھیں کیا فیصلہ کرتے ہیں تو یہاں پر میڈیو کے ساتھ جڑے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیٹ کو فالک کریں اور لئے کرنا آگنے